موسیقی میں نے واپس پاور بینک کا جو موڈیول ہوتا ہے وہ میں نے منگوایا دراز سے لیکن 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 وہی بات آگئی موڈیول میں ابھی یوز کر رہا ہوں دیکھو یہ ورک کر رہا ہے ہاں پہ تو لائٹ جللی ہے لیکن اس کی آگے کی دونوں کی جو یو ایس بی پورٹس ہیں وہ خراب ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں چارجنگ آ رہی ہے جا رہی ہے چارجنگ آ رہی ہے اور جا رہی ہے صحیح ہے تو میں نے پھر اس کو سیٹ کر کے دیکھا ہر جگہ سے اس کو ہلا کے پورا اچھی طریقے سے چیک کر کے دیکھا لیکن یہ پھر بھی یہی سین ہو رہا ہے اس میں یہ 65 سے 61 پہ پہنچ گیا ہے اب بتاؤ میں کیا کروں کتنی دفعہ واپس کر رہا ہوں کیا کروں کیا نہیں کروں جب دراز نے دیکھا ہے کتنی دفعہ لوگ ایک ہی چیز واپس کر رہے ہیں تو ان سے پوچھے نا جو بیٹھے ہیں جو آن لائن اپنا سامان لے کے کہ آپ ایسا سامان کیوں بیچھتے ہیں کہ لوگوں کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو اب دیکھیں خراب خراب چیزیں ہم لوگ مانگواتے ہیں پھر ہم ریٹرن کرتے ہیں پھر ریٹرن بھی مطلب ہم خود شرمند ہوئے تھے کہ ہم ہتی دفعہ ریٹرن کر رہے ہیں اب خراب چیز ہے اب یہ میں نے 300 روپیز کا خریدا ہے لیکن 300 روپیز بھی معنی رکھتے ہیں اچھا اور دیکھو خراب چیزیں دی اب یہ ہے کہ میں اس کو لیکن میں پیچھے نہیں آٹوں گا میں تو ریٹرن کروں گا کیونکہ میری چیز خراب ہو رہی ہے کیونکہ میں پروجیکٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے پروجیکٹ کے لیے مجھے پاور بینک کا موڈیول چاہیے لیکن اب وہ پروجیکٹ بھی میرا بکار جا رہا ہے میں کیا کروں اب یہ کرنا پڑے گا واپس کرنا پڑے گا یہ ہے کہ میں نے اس کو ریٹرن کر دیا کیونکہ یہ خراب ہے اور نیکس ٹائم تو اب میں کوشش کروں گا کہ میں موڈیول نہ مانگا ہوں پار بینک کا پروجیکٹ کینسل کر دوں کیونکہ اصل بات ساری وہ یہ ہوتی نا کہ پار بینک میں کتنی دفعہ مانگا ہوں اور پار بینک موڈیول کتنی دفعہ مانگا ہوں اور کتنی دفعہ خراب نکلے دیکھو یہ دوسری دفعہ میں نے مانگایا پہلی دفعہ تو LCD مانگایا تو وہ بھی خراب نکلا پھر دوسری دفعہ یہ بینہ LCD مانگایا نارمل سے مانگایا تو وہ بھی خراب نکلا تو اب میں پار بینک کا جو پروجیکٹ وہ میں کینسل کر دیتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ اور اب میں نہیں مانگا ہوں گا پار بینک کا تو کیونکہ فائدہ نہیں ہے مانگانے کا آئے دن چیزیں خراب آتی ہیں یا تجھ خراب چیزیں دی جاتی ہیں پتہ نہیں ڈراز کیا کر رہا جب میں آپ کو ایک نئی چیز دکھاتا چلوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک اور مال مانگایا تھا وہ بھی ببلی والا ہے یہ ببلی کی طرح ہے بلکہ ببلی ہی ہے یہ اور اس میں جب چوکلٹ جمائیں گے تو آپ نے ببلی چوکلٹ تو کھائی ہوگی تو یہ بیسے جمیں گے تو خیر میں نے اس میں یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے سیڈ میں چوکلٹ لگی ہوئی ہے تو میری جو سب سے پہلی والی چوکلٹ تھی جس میں چینی آ رہی تھی مو میں تو وہ میں نے ملٹ کری اور وہ میں نے جما دیا تو دیکھتے ہیں وہ کیسی جمی تھی ببلی دیکھ رہا کتی اچھی جمی ہے ببلی یہ اصل میں سے بیچ میں سے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس کو جوڑا ہے واپس یہ پیور چوکلٹ ہے اور یہ اتنی مزے کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوئے 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 شکل سے ہی دیکھ لو آپ کتنے مزے کی لگ رہی ہے یہ ببلی چوکلٹ ہوئے 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 یہ میں اس میں جمائی تھی اس میں اور یہ بہت ہی مزے کی ہے چوکلٹ اور اور ابھی نہ مجھے میں نے اپنے دوستوں کو کھلایا کرکٹ جن کے ساتھ کھیلتا ہوں تو ان سب کو میں نے اپنی چوکلٹ کھلائی ہے اور یہ ہے کہ ان کو بڑی تیسٹی لگی کہہ رہے ہو بہت مزے کی چوکلٹ بنائی ہے اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں فرس ٹائم بناوں گا اور لوگ کھلاوں گا تو لوگوں کو اتنی پسند آئے گی مجھے یقین نہیں آرہا اب میں نے ببلی بنائی ہے انشاءاللہ طلب میں ببلی بھی بنا کے انشاءاللہ دوں گا تو یہ ہے کہ میں اس کو واپس فریجزر میں رکھ دیتا ہوں مجھے ایک نئی چیز بھی ملی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں وہ کیا ہے وہ بہت ہی بہت ہی اچھی ایک چیز ہے جو کہ یادگار ہے وہ ہے یہ حقیقہ سیرمنی اومیر & سویا یہ میری بہن ہے اور یہ میں ہوں جب میں چھوٹا تھا تو خیر یہ حقیقہ کی کیسے نکلی ہے اور گھر گھر والوں سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ کیسے خراب ہے یہ ہم نے اپنے کسی رشتتار کو دیکھنے کے لیے دی تھی جو کہ خراب کر کے انہوں نے ہمیں دی ہے ان کا بہت بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ میں مجھے تو نہیں پتا کیا خرابی میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت مجھے نہیں پتا کہ کیا خرابی ہے اس میں لیکن میں ایک دفعہ ضرور اس کو چیک کرواؤں گا پھر ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ حقیقے میں میرے کیا کیا ہوا تھا بہت اچھی اچھی میموریز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اور انشاء اللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں یہ کیسے صحیح کرواؤں یعنی کچھ تو مل جائے کیسے میں سے پرانی ویڈیو ہے سو گائز میرے پاس جو دراز کا ایمولپ تھا جس میں یہ موڈیول آیا تھا وہ میرے سے کھو گیا تھا صحیح ہے کیونکہ میں نے اس کو نکالا تھا کہ پروڈک وہی ہے کہ نہیں ہے تو میں نے ایسی پھک جائے دن باد دو دن باد میں نے اچھک کھو گیا ہوگا تو ابھی میں نے اس کو رگ دیا تھا اس میں یہ پروڈک کونسا یہ بھی پروڈک غلط آگیا تو جو کہ میں نے رٹن کیا تھا لیکن اس کی جگہ جو پرانا موڈیول مانگایا تھا صحیح پرانا موڈیول کی جگہ یہ دے دیا تھا اس نے جو تو میں نے اس کو بھی رٹن کروا دی تھی لیکن اس کو لینے کو نہیانا کوئی بھی نہیں آیا تو میں نے اس کا پروڈکٹ سامال کے رکھا کہ کسی دن بھی دراز کے ویراؤس جانا ہوگا تو میں اس کو ریٹرن کر دوں گا اس کو کوئی لینے نہیں آیا اب رہی بات اس موڈیول کی جو میں نے ابھی مانگایا ہے یعنی دو دن تین دن پہلے مانگایا ہے تو اس کا ایمیلپ میرے تکھو گیا اب میں نے ملیا کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیسے اس کو واپس کروں کیا کیسے واپس ہوگا یہ ایمیلپ میرے تکھو گیا تو ابھی ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہے اس کی میں نے پیئیمنٹ دیکھو زیرو لکھا ہے اس کی کیونکہ اس کی پیئیمنٹ میں نے آن لائن کری تھی دراز والیٹ سے صحیح ہے اب انہوں نے اندر سے ان کے ایک اور چیز نکلی اب یہ دیکھیں کیا لکھا ہے ہیلو سر اگر آپ کو ہماری پروڈکٹ اچھی لگی ہو تو پلیس اپنے کمنٹ سے ہمیں آگا کریں اور پروڈکٹ کی پچر بھی ریویو میں لازمی ڈالیے گا فائیو سٹار ریٹنگ دینا مت بھولیے گا اب بتاؤ میں ریٹنگ کیا دوں خراب چیز تم نے دی یعنی فالٹی چیز تم نے دی اب میں ریٹنگ دوں گا تمہاری تو کیا بولو گا تو خیر میں نے ریٹنگ دوں گا بول دیا ہے وہ کہہ رہے تین دن کے اندر آکے پروڈکٹ لے جائیں گے تو یہ پروڈکٹ بھی منکہ دے دوں گا جو کہ میں نہیں دے سکا یہ اس بندے کی میں پر میسیج بھی آیا تھا کہ یار آپ میری بیٹری ریٹن کر دیں پلیس 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 تو میں نے بولا بھئی میرا جانا ہوگا تو میں کر دوں گا اب جب یہ ریٹنگ ہوگا جب یہ ریٹنگ لینے آئے گا تو میں یہ بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ دے دوں گا کہ یہ بھی ریٹنگ میں تھا اور یہ میں نے دینا ہے واپس جس کا ہے اس کو پچا دو پلیس یہ دو پروڈکٹ ہیں جس کو میں نے ریٹنگ کرنا تھا اور اس کو میں یہاں رکھ دیتا اپنی ڈراؤز میں تاکہ مجھے آسانی سے مل جائے اور میں اس کو یہاں پر بند کر دیتا ہوں ای فیو مومنٹس لیٹر ایک سو گائیس میرا کمرہ دیکھ لو ابھی کیسا پھیلا ہوئے وہ ایک پاور بینک کو چلانے میں میرا پورا کمرہ پھیل گیا اور اس ٹیبل پر گر گیا ہے پانی اور وہ پانی جو ہے وہ میں نے پوچھا تو وہ پورا مطلب میری اور بھی چیزیں خراب ہو گئیں میری گھڑیاں خراب ہو گئیں اس پر گلاس رکھا تھا وہ گر گیا دیکھو کمرے کا حال کیا ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ کمرہ میں نے ساف کرنا ہے اب جلی لیے میں کمرہ ساف کرتا ہوں سو گائیس آپ لوگ میرا کمرہ دیکھنے کے لئے تیار ہیں جو کہ کتنا گندہ تھا اب دیکھو میں نے اس کو ساف کر دیا ہے تو چلو کمرے کے اندر چلتے ہیں یہاں خوبصورت لگ رہا دیکھیں اب یہ ہے کہ یہاں پانی گی رہا تھا صحیح ہے ویسے یہ اتنا خراب تھی ہے ٹیبل اب میں نے اس کو خیر ہے بہت کوشش کر کے اور میں نے اس کو بھی ساف کیا ہے یہ میں دو ووچ ہینڈ ووچ اور یہ ہے کہ یہ میں نے اس کا بیلڈ بدل دیا پہلے گریہ تھی یہ اس کے میں نے خراب میرے پر ووچ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کا یہ بیلڈ چینج کر دیا دیکھو کتا اچھا کومبینیشن بن گیا ہے براؤن اور گریہ کا اور یہ گھڑی میری بہت زیادہ فریویٹ ہے کیونکہ اس کا ڈائل مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ شیڈ جو آرہا ہے لیکن اس کی مشین بھی خراب ہے اس کی مشین اندر تھی خراب ہے تو اب میں نے اس کی مشین بھی ٹھیک کروانی ہے دیکھو کتا خوبصورت ہو گیا چیلی میلی بھی ٹھیک ہے ہم آپ پہ سب ٹھیک ہو گیا ساف ہو گیا اب سب سو گائز یہ دیکھو کتا اچھا لگ رہا میرا کمرا وہاں پہ لائٹیں جلنی ہیں یہ اصل بات ہے جیسے آپ ہوتے ہو نا تو ایسے ہی آپ کو اپنا کمرا بسنی چاہیے گندا بھی ہوتا ہے لیکن میں ساف کر دیتا ہوں کبھی کبار امی کرتی ہیں ساری ساری کرتی ہو گی ہر دفع امی کرتی ہیں آج میں نے کر دیا کر دیتے ہیں آپ اور بھی کام کرنا ہے کل بنیں گے پائے گھر میں تو میں نے یہ پتیلے اتارنے اوپر تھے اتارو نہیں اتارو اوپر والا پتیلے اتارو بس ایک پتیلے اتارو مامسی رکھ کے گئیے میں کیا کر سکتی ہیں سیویوں پر کون رکھتا ہے یہ سب ابھی کرنا مانا ہے سب آئیے ہم چلے گئے تھے نانی کیا تو بس وہ اپنی دل سے کر کے گئی ہے سب یہ ٹول باکس ہے ہمارا اس میں ایک کام کی چیز نہیں ہے ایک کام کی چیز نہیں ہے ایو ایو امیر ہلو ابہ میں افل تیور پر چڑ گیا کونس اتارنے اوپر سفید آئیے والا دھرکن کے ساتھ ہوگا دیکھو دیکھ کے اتارنا بیٹھا اے بھائی ایوالا 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 بڑا دیکھو یہ اس کا دھرکن بھی ہوگا دیکھو اس کا دھرکن دیکھو سائڈ ہوگا ٹائم دیکھ کہ میں سو اس کیا ٹائی ایوالا اس کا ناوہ ملنے ایوالا ح també چھنے ڈμαι Cornік سو یہ پاپا کا یہ سامان بھی رکھو فالتو میں اترا آرہا ہے یہ تو نکال لو نہیں یہ نہیں نکالنا مجھے خراب ہے یہ بیکار رکھو نہیں اس میں میں بے بلیٹ کھیلوں گا چڈھا سمجھاو اس سے ارے رکھو بے بلیٹ کی بچے بات بوتا لیرا جب کھیل لاؤں جب تانیے رکھو ان کا گٹھا لگا لو اس میں ہمارے خواہر کھچن ایسے یہ گٹھا ہوں یہ ہے ہمارے خواہر کی Burgers ہے کیسے یہ ہے ہمارے خواہر کے پائے گائیں کے پائے گائیں کے بحث ہیں یہ ہے گائے کے پائے 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 جو کہ کل پکیں گے کل میں نے اپنی گاڑی کا کام بھی کرنا ہے گاڑی کا میں فلٹر لے کر آ گیا ہوں ایئر فلٹر وہ چینج کرنا تھا میں نے چینج کروں گا کل ہی لے کر آیا ہوں یہ بولے آپ در رہی ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں یہاں پر چوہ آیا ہوا ہے وہ بھی اتنا سا ڈر رہی ہیں امی ایک اور ایس ایس چلی امی نے یہ بنایا ہے میتھی آلو ابھی نہیں بنایا ابھی ایک بنایا تھا مجھے لگ رہی ہے بھوک رہی ہے امی نے بھولا روٹی بنا دیں تو اب امی روٹی بنا رہی ہے لیکن کتی اچھی لگ رہی ہے امی کی روٹی گول گول روٹی اور یہ میری دوسری روٹی ہے ایک روٹی میں کھا چکا مجھے بھوک زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے بولا امی ایک اور روٹی بنا دیں اب امی بنا رہی ہے اس کے بعد بیٹھ کے ہم لوگ کھائیں گے کیا 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 پان یہ بھی بھائی لے کر آیا امی کے لیے پان پھر یہ بھی چکیں گے کیسا ہے کھائی اس پر روٹی میری بند چکی ہے اور یہ ہے کہ بہلے مزے کا لگ رہا ہے ہے گرام ہو روٹی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی 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 ہوئے ہوئی ہوئے پھر میتھی یادو تو بھائی بھائی کا فریویڈ ہے err اس کے مزے کی ہے اچھا تو کھانے میں نے کیا لیا ڈرہا اب میں ہاتھ دو رہا ہوں ہم جائیں گے اور کھائیں گے پان اور بتائیں گے پان کاسا ہے پان 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 لے کر آگئے لیکن میں ان کو پورا پان کھانے نہیں دوں گا گلت ہے یہ بے وفا ہے گلوری گلوری پان کی اس کو کہتے ہیں گلوری بہت پان کتا سا سامان کتا سارا ڈالا ہے گلکن ڈالی گلکن ہمیں آدھا مجھے آدھا آپ کا اس میں چھالیا نہیں ہوتی ہے اہا چھ بات چھالیا کھانی بھی نہیں چاہیے اس میں کوکونٹ ہوتا ہے ia میں پان چھالیا پان خلا میٹھا ہے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا تو اگر آپ لوگوں میری ویڈیو اچھی لگے لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹ کر دینا سبسکرائب کرنا تو بھولنا ہی نہیں ہے اور ہاں 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 کل پائے میں ملتے ہیں پائے خاتے میں ملتے ہیں اللہ حافظ